ہلو ایبروان اسے الی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لائے ہوں بہت ہی سپیشل ہونے جاری ہے بکوز آج کل ٹرنٹ جار رہا ہے جو سوسائیٹیز کا کہ وہ شہر سے ذرا ہٹکے ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کے لئے جو سوسائیٹی لے کے آن ہوں یہ ان دا میڈ آف سیٹی ہے اور اسی لئے اس کا نام بھی میڈ سیٹی رکھا گیا ہے آج اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھی لگے ویڈیو لائکن کو پریس کر لیں بکوز میں ایسی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو ایسی باتیں کرتے کرتے ہم پہنچ گئے ہیں اس کے مین گیٹ پہ باؤنڈ ریوال آپ نے دیکھ لیا ہوگی پیوٹی فول اس کا جو ہے مین گیٹ ہے جہاں پہ مینشن کیا گیا میڈ سیٹی کو ابھی ہم اس کے اندر چلیں گے اندر چل کے آپ کے ساتھ اس کی مکمل ڈیٹیلز شیئر کریں گے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے یہ ہے اس کا مین گیٹ جو کے ہے مین بولیورٹ پہ جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے ہمیں ڈپر روڈ نظر آئے گا اور ساتھی ساتھ گرین بیٹ نظر آئے گی اگر ہم اس میں لیکٹی سٹی کی بات کر لیں تو لیکٹی سٹی اس کی انڈر گراؤنڈ ہے اور ساتھی ساتھ سوئی گیس بھی بل ہوگی سیکنڈ بات اس میں یہ کر لیتے ہیں کہ یہ نا بہت ہی ایک کنجسٹڈ ایڈیا پہ جو ہے اسے بنایا گیا ہے مینز کنجسٹڈ ایڈیا سے میرا مراد یہ ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا پارٹ جو ہے کلونی کو دیا گیا ہے جہاں پہ مختصر سے گھر ہیں اور اسے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مینیج کیا گیا گیا گھر بھی یہاں پہ بننے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور نیکسٹ فردر اس میں ساری تقریبا سہولیات میں اثر ہیں اس کی لوکیشن کی بات کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو جو ہے ہر چیز اس کی سہولت جو بھی ہے آپ کو اس کے قریب ہی ملے گی اس میں ایک مسجد بھی ہے یہ جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے بہت جلد یہ بھی تیار ہو جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ ایک پانی کے ٹنکی بھی اس کو دی گئی ہے جس میں ساف پانی آپ کو میں اثر ہوگا آگے آپ کو میں چل کے دکھاتا ہوں یہ ہے پانی کی ٹنکی آپ کو یہ بھی میں دکھاتا چلوں جس کے اوپر میٹ سیڈی مینشن کیا گیا ہے اس کلونی کو کمپیٹ جو ہے باؤنٹری وال دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ دو گیٹ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک گیٹ جو ہے وہ اس کا شادمان روڈ پہ آتا ہے اور دوسرا جو گیٹ ہے وہ تارک آباد والی سائٹ پہ آتا ہے جو کہ مین گیٹ ہے یہ آپ کے چل کے میں دکھاتا ہوں ابھی یہ نیکس روڈ پہ آپ کو مین اس کا جو ہے سیکنڈ گیٹ نظر آئے گا گائز اس کے روڈ کی بات کر لیں تو روڈ بھی کافی کھولی ہیں یہ مین دوسرا اس کا سیکنڈ گیٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ پلوڈ کی جو ڈیپتھ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہے نورمل سی رکھی گئی ہے اور گائز اس کے میں اگر روڈ کی بات کروں کافی کشادہ جو ہیں وہ سڑکیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے سٹریل لائٹس بھی نصب کی جا چکی ہیں اور بقائدہ یہاں پہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں اور ان میں رہائش بھی ہے اس کی لوکیشن کی بات کریں لوکیشن اس کی تارکاباد کا ایریا آپ نے اگر سنا ہو فیصلہ بات کے اندر عبداللہ بور تارکاباد کے بلکل پاس اگر اس کے ہم بات کریں جی ٹی ایس کی جہاں پہ بسس سٹیشنز ہیں وہ بھی اس کے بلکل دو سے تین منٹ کی مسافت پہ ہے اس کے بعد سیبل ہسپیٹل ڈی گراؤنڈ کوہنور سٹی پلازاز ہر چیز جو ہے اس سے تقریباً دو سے تین منٹ کی مسافت پہ ہیں اس کے پلوٹ کے سائز کی بات کر لیں تو اس میں تین مرلہ پانچ مرلہ چار مرلہ اور پانچ مرلہ سات مرلہ اور دس مرلہ کے پلوٹ کی کٹنگ رکھی گئی ہے یہ آپ کو جو پلوٹ ابھی نظر آ رہے ہیں چار تقریباً سوہ چار مرلہ کی یہ کٹنگ ہے یہ صرف اسی میں ہے جو کہ بالکل ایٹ ڈا اینڈ آف جو سسائٹی ہے وہ آتے ہیں اگر صفائی کی بات کی جائے تو یہاں پہ صفائی کا بھی کافی خیار رکھا گیا ہے اور کافی جو ہے کلین نیس ہے اور بچوں کے لیے مختلف جھولے بھی لگائے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ پاک بھی بنائے گئے ہیں اور اگر اس کے ریٹ کی بات کر لیں تو ریٹ جو ہے اس میں وہ اٹھرہ لاکھ پر مرلا ہے اس کا ریٹ اتنا ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل میڈ آف تا سیٹی ہے جس میں آپ کو ہر چیز کی صحولت قریب تر مل جاتی ہے سکولز مختلف اور ساتھی ساتھ دوسری سپر مارکٹ جو کہہ رہا بھی آپ کو یہاں سے قریب بڑھتی ہیں تو قائد آپ بتائیے کہ کیسی آپ کو لگی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریے گا ملتا ہو اگلی ویڈیو میں تب تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ